تَزَوَّدُو فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِتَّكُوَا فرمایا لوگو جدو حاجدہ سفر کرتے ہو حاجدہ سفر باشتے رکھتے سفر سو نے آو تیرہا جدو سو جاندے لے ساری دنیا اپنے بشتر تیار آو رابدے سامنے کھڑا ہو کے اپنے رابدے قرآن دی تلاوت کرے آگر فرمایا چار کم کر لو اللہ سلام تیلہ تو انو جنت دا وارس بنا دے لے گا تو میرے گا رہے آسان جنابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چرواہے نو کیا آپ آئی کھانا کھا رہے تے چرواہے آگے اندھے میں کھانا نہیں کھانا پانی نہیں پینا میں تے روزہ رکھے ہیں میں روزہ دار ہوں فرمایا شدد دی گرمی رمضان دا مہینہ بھی نہیں نفلی روزہ رکھے ہیں تو یہ رب بڑا کوئی نیک آدمی ہے بڑا فارسہ بند ہے انہی گرمی دے اندر بکریاں چار دا پیاتے روزہ رکھے ہیں دعوت دے رہے ہیں کھانا نہیں کھا رہے ہیں پانی نہیں پی رہے ہیں منون ہوندہ بندہ انتہائی پرہیزگارے نیکوکارے اور صحبے ایمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا میں چیک کر آئے بندہ عبادت دے اندر تے پرہیزگار لگ جائے کیا معاملات دے اندر ہی پرہیزگار ہیں فیض مانا ساڑا علمی آئے وے نمازہ پڑھن دے باوجود حاج کرن دے باوجود صدقہ اخراج کرن دے باوجود ساڑھے معاملات انے باترین نے کہ جنہ نے سرور کائنات دا کلمہ نہیں پڑھیا انہوں نے بھی معاملات ایسے نہیں کرد لیل لگیا ساڑھی سوچوں دیئے اللہ کرے بندہ مارجے ساڑھو کرد واپس نہ دینا پہے وعدہ کر دیا جہر بوجھ کے چھوٹے وعدہ کرنے غلط بیاننی دروم گاوی چھوٹ بہتان بازی غیبتہ چگلیا اے ساری چیزیں اللہ رب العزت نے عام دنہ دن در حرام کر دیتیا نے ایتر رمزار میں جھلال کر دیتیا نے بدعہ دی امانت اندر خیالت سوید خوری منافقت ترہ ترہ دے مضموم آمان اللہ تعالی بچندی توفیق عطا فرمائے اسی انہوں معاملات دن در کامنا تمہیں اگر جلے جانے استغفاللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نے فرماندے نے میں خیال کیتا میں دل دن در سوچیا دیکھا ہے بندہ عبادات دن در تے پرہیزگار ہے کیا معاملات دا بھی پرہیزگار ہے کہے گے نہیں فرماندے نے میں کہا اے بکریاں دے چرواہیں ایک بکری شانوں دے دے ایک بکری دا سوالے بکری دے دے چرواہا کہیں دے میں مالک نہیں مالک فلا مدینے دے درے میں عوضی اجازت دے بغیر بکری توڑے حوالے نہیں کر سکتا فرماندے یارے ایک بکری ہے اے سینکرو بکرییاں لے مالک نو کی پتا ہے وہ کنے گنے گا کنے شمار کرے گا ایک بکری دے دے او دے پیسے بھی لے لے زبا کرانگے گوشت بنا روانگے ساڑنر بیٹھ کے کال کھانا بھی کھا لئی تے سا نو بکری دے دے بکری دے پیسے بھی لے 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 مالک نو پتا نہیں لگے تے بکرییاں دے چروہ آگے اندہ ہے جنابے عبداللہ تسی ٹھیک کہیں دے ہو مالک تے ویک نہیں رہا لیکن جیڑا سارے مالکان دا مالکے او دے کوئی پردہ کی نہیں پیسکتے اے جے تقویٰ اے نو تقویٰ کہیں دے بندے دے دے اندر سوچ پہنا ہو جائے کہ جناب ساری کائناب دا مالکوں مختار ہے او دی نظر تو گناہ کر دیا میں باچ سکتا ساری دنیا کو لنو چھوپ سکنے لے کر رحمان کو لنو انسان چھوپ سکتا اے ہے تقویٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے راضی ہوئے بڑے کوش ہوئے واپس مدینے دے اندر آئے او بکریاں دے چرواہے لے جیڑے مالک دا نام دا سے ہے او دے کوئل گئے تے جا کے گھنگ دے لے اے جیڑا تیرا غلامے بکریاں دا چرواہا اے بکریاں دا چرواہا میرے گے فروخت کر دے پیسے لیلہ غلام منو دے دے پیسے منگے جنابِ بلہ نے جو نا نے درہ منگے نے منگے درہم ادا کر دیتے فرمایا تیریاں بکریاں نے بکریاں بھی منو دے دے بکریاں میں خرید لیا غلام میں خرید لیا تے خریداں تُو باد اعلان کر دے دے ایڈا پرہیز کار تے نیکو کار بندہ کسے دا غلام نہیں ہونا چاہی دا جا تینوں یا رابدی رضا باستے ازاد کر دیتے ہیں تیا سینکنوں بکریاں تینوں دے دیتیاں نے بکریاں پال دا رہے اپنے بیوی بچیاں دا اپنے کار دا نظام چلندہ رہے حضرات نے انہوں تقویٰ کیا جاندے ہیں روزے دی فرضیت دا مقصد سارا دن پکھا رہنا نہیں پیاسا رہنا نہیں اے روزے دی فرضیت دا میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے چنوں مطلبے ہیں ساڑھے دلان دے اندر نابدہ ڈاڑ بیدا ہو جائے اللہ دے نبی نے اللہ رب العزت نے پہ خمبر نے اور اللہ تعالی نے حسن تے جمال انہیں عطا کیتے ہیں کہ ساری کائنات دا عددہ حسن اپنے پیغمبر جنابے یوسفوں عطا کر دیتے ہیں علیہ السلام کسہ سنانا مقصود نہیں صرف ارض کرنا چاہنا تقویٰ کیا جاندے ہیں پرامان جو کیتا تساہ سنے آئے تو انہیں سامنے میں اللہ تعالی سنو اپنے پانیاں دے اپنیاں ہم شیرگان دے حقوق ادا کرندی توفیق ادا فرمائے اسی مسلمان تھے ہیں وہاں نمازہ پڑھنے ہیں روزے رکھنے ہیں کلمہ پڑھنے ہیں مگر اپنے پائنوں ہی دار لانتو باز میں گوھر کرا تسی گوھر کرو یقین جانو چار چار انچ ایک دیوار دیوار کھل لگیاں ایک ایک دی جنہاں تو لڑائی تے چگڑے تے عورہ اور دے انجام دے اندر ساگے پائی لے پائی لوں قتل کر دیتا استغراللہ سرور کائنات علیہ السلام تشریف فرمانے ایک صحابی آئے اللہ نے پیانے ربی علیہ السلام میں نے کوئی رسیت فرما دے ہو فرمایا اللہ تاغذب غشانہ کرے آگر اللہ نے پیغمبر کوئی ہو رسیت فرما دے ہو فرمایا اللہ تاغذب غشانہ کرے آگر تیسری منطبہ کے اندہ کوئی ہور وسیعت فرمایا اللہ تاغذب وقالہ سلاساتا میرارن سرورے کائنات علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا ہے جذباتی نہیں ہونا گشانہ کرنا حوصلے گلو کاملے جدو تین واللہ رب و عزت حوصلہ تے برداشت اتا کر دے گا بردائی دا مادہ تیرے دل اندر پیدا ہو جائے گا غشے تو بات جائیں گا جدا غشے تو بات گیا اللہ تعالیٰ دینا فرما نہیں تو بات گیا ساڑھے قریب ایک گناہ ہے یقین جانو سچا واقعہ صرف چار انچ جی چار انچ دی ایک ایتھ رکھن دی بجانا ایتھے نہیں رکھنی ہے ایتھے رکھنی ہے چگڑاو ایک چار قتل ہوئے جنی زمینے بیج کے لائے دیتی ہے سارا سرمالہ خلط کر دیتا ہے اور کئی سال گزرندے بعد بندے مرن مراندے بعد سرمایہ غدل ہو جاندے بعد خود میں اللہ واسطے مات کر دیتا ہے کا دی ہوا ہے تو میرے کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پہ یہاں نے جو کیتے ہیں مگر واللہ دے پیغمبر جناب یوسف حضرت یوسف تھی زندگی اندر حضرت یوسف علیہ السلام تھی شیرت اندر حضرت یوسف علیہ السلام تھی کچھ رہے اندر اللہ نے ساتھے واسطے سبق رکھیا ہے وَإِن تَعُبْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا اے دنیا کے حکمرانوں سنو اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو تم جو بختوں پر حکمرانی کرتے اور ریایہ کی کسرت پر فخر کرتے ہو کاندرو حکمت فہمو فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے یہ چاند ستارے سورج کرنے دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں رب زلجلال کی قدرت کے جب چشمیں پھوڑتے ہیں تو پھول کلیاں بغیچے گلشن ہریالی پودے یہ درتی کے سب نظارے یہ دریاؤ سمندر یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے یہ نظامِ ہستی کو چلانے والے میری سب دعائیں التجائیں مسکراہتیں محبتیں سب رنگ لائیں اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں ہم نے کی دعا اسی نے سنی التجا یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا ہم سبوں کا پالنہار جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں موسیقی موسیقی